اسلام علیکم hi guys good morning welcome to my new vlog تو ابھی ہم جا رہے ہیں کرکیٹ کا سامان لینے مطلب ٹرے بال وغیرہ تو آ رہا ہے کیپٹن اس کے ساتھ جاؤں گا ماتلی جا رہے ہیں turn no moment خان پہلے تو turn no moment خان جاتے تھے آج تو ادھر سے لیں گے ماتلی سے میں تو نکل آیا ہوں گھر سے جا رہا ہوں پیدل اور وہ بھی آ رہا ہے اس کو میں نے میسج کیا پہلے بارہ کا ٹائم دیا تھا ابھی مطلب بیس منٹ پہلے میں نکل رہا ہوں دوسری بات کہ آج سورج نکلا ہے اور ہوا بھی تھوڑی کم مطلب سردی بہت ہی کم دو دن دو مطلب سورج ہی نہیں نکلا تھا خطر ناک والی سردی دی ایک بندل تو لے لیا ٹیپ کا وہ کسی اور دکان پہ رکھ کے آئے ہیں ابھی آئے اسے ہے وسیم کے بعد تو ادھر سے بھی لیں گے ٹیپ کا بندل دیکھتے ہیں یا دو پھر بال بھی لیں گے اس دن تو لے گئے تھے دو بال آج بھی دو بال بھی لیں گے ساہین مہنگا دیتا ہے یار کیا کریں گے بس بھائی آئے گا تو پھر منتھے کریں گے پہر پکڑیں گے ساہین نے بولا پانچ منٹ میں آ رہے ہیں بیس منٹ ہو گئے سر کو ابھی ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہی کام ہے یہ ساہین وسیم لگاری صاحب ان سے ہم بال بغیرہ لیتے ہیں بالے کر بھو خڑی میں دے جا گا اور یہ عظیم شاہ ساہین عظیم شاہ بیسٹ پلیر آب دے بدین آل ایوہل کھے پلیر ہے آپ نے بہتدین میں بھی آئے ہیں سامان تو لے آئے ہیں ٹیپ وال وال وغیرہ اور یہ بیٹ بھی لے آئے تھے دوست کے پاس ابھی گراؤنڈ کا چکر بھی لگا کے آئے ہیں بس دو دل لگیں گراؤنڈ پھر مست ہو جائے گا ابھی یہ سامان دوست کو دیں گے اپنے گھر پھول فوجی صاحب پھر ہم آ جائیں گے آپ پٹنے گھر اس کو میسیج کیا جلدی آؤ باہر یہ کٹ پہن گیا آگیا ہے اور ایک ٹیپ کا بندل اور یہ ایک بیٹ دوست کے پاس دی وہاں سے لیا ہے میرے کو تو اس نے چھوڑ دی ہے در آگے راستہ تھوڑا کھراوے تو میرے کو پیدل جانا پڑے گا ابھی تو میں جا رہا ہوں گا راج کی رکیڑ بھی نہیں کھل رہے کل بھی نہیں کھلیں گے مطلب آج اور کل کا دن چھوڑ دیتے گراؤن کو بھلے اچھا ہو جائے دوسری بات کے ٹیپ بغیرہ سہارا لیا ہے مطلب مطلب دس پندرہ دن ایسے ہی نکل جائیں گے ویسے روز ٹیپ روز ٹیپ روز ٹیپ اس وجہ سے مطلب مہنگی پڑتی تھی ویسے مطلب چالیس پچار مطلب چالیس روپے کی ایک ٹیپ مطلب ملتی تھی ایسے ہی حملے تقریباً اٹھائیس روپے کی ایک ملی ہے مطلب اس حساب سے یہ کا بندل ابھی تو میں گھر پہ آگیا مطلب گھاؤں میں ابھی کچھ لکڑیاں وہ کارٹنی ہے سوکی لکڑیاں کیونکہ شام کو کھانا بھی تو پکانا ہے میرے کو نہیں گھر میں اور گیس بغیرہ نہیں تو اپنی لکڑیاں کو کارٹتے ہوں جیسے کہ میں نے پہلا بھی بتایا تھا یہ بچپن میں بطلب چھوٹا تھا نتب سے ہمارے باس کام بھی آتا ہے لوگ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا گاؤں کا لکڑیاں وغیرہ چھوٹا والا کام بڑا والا کام تو یہ ہی کرتا ہے مطلب یہ جھنگل وغیرہ صاف اس نہیں کیا ہے ادھر بہت مطلب جھنگل تھا تو مطلب یہ خطرناک بندہ ہے اس کے اب نکلا رہی ہے اور دوسری بات کہ یہ گھنگا بھی ہے بول نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا شروع شروع میں مطلب میں نے بلوگ بنایا تھا اس جھنگل میں اتنے پیڑ دہہ دہر سارا مطلب مطلب پیڑوں سے برابا تھا پھر کٹوا دیئے اور یہ ادھر کام کر رہا ہے مطلب یہ چکو ہوتا ہے نا اس کا بھاگ ہے تو چاروں طرف یہ مطلب یہ کانٹے وغیرہ دے گا کیونکہ دوسرے گاؤں کے بچے وغیرہ آتے ہیں نا زیان کرتے ہیں اس سے مطلب نکال کے چلے جاتے ہیں میں تو ایسے ہی چکر پہ آیا تھا ادھر آگے بھی مطلب بہت پیڑ تھے ہم چلتے ہیں ادھر نکالنے کے بعد مطلب یہ ایسے ہی ہو گیا ہے ورنہ اتنا بڑا مطلب جھنگل تھا میرا کوئی ڈر لگتا ہے ادھر جانے سے اور اس پیڑ میں مدو مکھیاں بیٹی تھی دو بڑی بڑی جو مدو مکھیاں ہوتی ہیں بڑی والی اس پیڑ میں ابھی تو ہے نہیں میں سوچ رہا تھا ابھی نہیں ہے پر ایک بڑی والی جو مدو مکھیاں وہ ہے میں آگے چلتا ہوں اور دیکھاتا ہوں کانٹے بھی بہت ہیں ادھر یہ سامنے ہے نا یہ بڑی والی مدو مکھی ہے اتنی کمیرا اچھی نہیں ہے ورنہ فل زوم کرتا ہوں اور پکزل بھی ٹوٹے تھوڑا آگے جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اگر دیکھائی دی تو پھر صحیح نہ مونے سے دیکھاؤں گا یہ رہی سامنے ملک جھاڑیاں بہتے ہیں اس وجہ سے صحیح نظر نہیں آ رہی ورنہ یہ جو بہت بڑی ہوتی نا مدو مکھی بڑے مکھی والی ملک بڑی مکھی والی وہ ہے خطرناک جو ہوتی ہے سامنے پیچھے ادھر سے سامنے ہالی کیمرہ سے زوم کر کے دیکھتا ہوں ملک دو تین ہے دو تین تھی پہلے ادھر ایک تو ادھر تھی سامنے ملک اس سائیڈ پہ پیڑ میں تھی تو وہ ہم نے جو ہے نا خود ملک کیا بلد اس کی رس نکلوائی تھی ایک بندہ آیا تھا اس نے نکال کے دیتی رس مطلب ایسے ہی بڑی بائلٹی ہوتی ہے جو اس میں دعا لے کے چھلا گیا تو پھر رس نکال کے آ گیا میں نے کبھی اس کی رس نہیں نکال لے ملک چھوٹی مدو مکھی اٹھتی ہے تو وہ ملک میں نکال لے تو اس کی رس اس سے ڈر نہیں لگتا میرے کو پیڑے نا مطلب اس پورے لائک ہے مطلب اس سامنے جو ہے نا گونگا کھڑا ہے اس ملک وہاں سے لے کے پورے دھر تک ملک پیڑی پیڑتے ہیں ملک کو بھی ایک مووی ڈاؤنلوڈ کرنی تھی تو گھر پر اندر سیگنل کم آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نا سوچا باہر نکل جاتا ہوں چکر بھی لگ جائے گا میرا ویلوگ بھی بن جائے گا اور مووی بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ابھی بجے ہیں رات کے آج اور میں بس ایسا ایبیلٹ ہوں تو میں اس ویلوگ آنڈ کرتا ہوں ملک اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا چونل پہ نہ سبسکرائب کرنا تو ملیں گے نیکس پر لگے تب تک اللہ بائی ملک اگر ویڈیو اچھا